اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیر سنگے بات کریں گے سپرین کمیٹی کی پریس کانفرنس اور جو ایکسپیکٹیشن تھی کہ تھنڈی تھار دل بہار خبریں آئیں گی تو سب اوکے کی ریپورٹ ہے کوئی میجر ڈویلپمنٹ نہیں ہے تیس مارچ ہے بودھ کا دین ہے جو فیصلے نوز کیا گیا اس میں قابل ذکر یہی ہے کہ مساجد میں صرف ترابی کی اجازت ہوگی یعنی جو کل آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا وہی ہے کوئی جنی چینجز نہیں ہوئی اور افتاری کو لے کے لوگوں کا جو ہے وہ بہت کنسرن تھا تو افتاری جو ہے پبلیکلی کہیں پر بھی افتاری کا احتمام نہیں کیا جائے گا ہاں آفسیز میں یا ڈیفرنٹ سائٹس پر جو لوگ کام کر رہے ہوتی ہیں وہ اکٹھے ہو کے جو ہے افتاری کا بندوباز کر سکتے ہیں باقی پبلیکلی خیمے بغیرہ جو گلگائی آتے تھے روڈ سائٹ پر اکثر جو گلگائی دیکھا تھا مساجد میں یا ماس گیترنگ بہت بڑی اتداد میں لوگوں کو جو ہے وہ اکٹے ہونا افتاری کے لیے وہ سب نہیں ہوگا ترابی کی اجازت ہے اور یہ بھی کہ ماسک کے اوپر جو ہے ماسک کو لے کے بہت سارے لوگوں نے ہمیں بھی کمنٹ کیا تھے ویسے بھی سوشل میڈر پر چلے لے کہ ماسک کی پبندی کب ختم ہوگی تو فیلحال ماسک کی پبندی ختم نہیں کی گی مساجد میں بھی نواز کے دوران ترابی کے دوران ماسک پینے رکھنا لازمی ہے اور مالز میں ڈسکس کیا جا رہا ہے اگر تو ختم کرنے کا مالز کے اندر اور دیگر آفسیز میں ختم کرنے کا اعلان کر دے گا تو امیڈرلی شیئر کریں گے لیکن منسٹر ویلت کی طرف سے ابھی تک ختم کرنے کا اعلان نہیں کیا گیا اکسپیکٹڈ ہے کہ ماسک کے پبندی جو ہے وہ جلدی ختم کر دی جائے گی اس کے بعد ہے ساری جتنی بھی خبریں ہیں وہ ہے کہ امان میں ٹوٹل نانٹی پرسنٹ پپلیشن جنہوں نے دو ڈوز لگوالی ہیں اور اراؤنڈ بیس پرسنٹ کے آبادی یعنی ایسے لوگ ہیں ٹوٹل آبادی کے بیس پرسنٹ جنہوں نے تیسی ڈوز بھی لگوا لی ہے اور بوسٹر ڈوز ابھی تک منڈیٹری نہیں گئی گئی چوتھی ڈوز کے حوالے سے کسی قسم کے کوئی چانسز نہیں ہے فیلال ڈینگی کے ایک ایسے بڑھ رہے ہیں تو آپ نے ہمیشہ کیئر کرنی ہے نسٹیو فیاد اور دیگر آثورٹیز جو ہیں وہ بھی کمپین بھی چلائی جا رہی ہے اور سیفٹی کے حوالے سے سپری اور دیگر آدیویت بھی یوز کی جا رہی ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں پچاس کیس رپورٹ ہوئے ہیں اس کے بعد جو خبر ہے سپرنگ کمیٹی کی پریس کانفرنس میں یعنی یہی کیو پوائنٹس ہیں جو آپ کو بتا دیئے گئے ہیں باقی وہی ڈیٹیلز ہیں کوویڈ کے حوالے سے اور ویکسین کے حوالے سے باقی چھوٹی موٹی ڈوائل پینٹس یہ وہ تو جو ابراہم ایبری میں جو وہ راک سلیڈنگ کا واقعہ ہوا تھا وہاں پر سات پاکستانی جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں سب کی مغفرت کے لئے دعا کیجئے اور ہے ٹوباکو پورڈرز جو ہیں سمگل کرتے ہوئے گروپ پکڑا گیا اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ہدایت دے اس کے علاوہ اگر میں دوبارہ سے تھوڑا اس کو کروں سرچ تو بھائیہ بچوں کا جو ہے وہ ترابی کے لئے مسجد میں جانا منع ہے بارہ سال سے کموں اور بچوں کا تو آپ نے یہ چیز نوٹ کر لینے نہیں ہے باقی اللہ تعالیٰ خیار رکھے کہ جیسے ہی کوئی مسجد اپڈیٹ آتی ہے وہ ہم سب کے لئے اچھا ہو اور امیٹرٹی شیئر تو ہم کری دیں گے آپ کے ساتھ اس کے علاوہ کیا ہے اس کے علاوہ آپ کے لئے یہ کام ہے آپ کے ذمہیں یہ کام ہے اور وہ ہے ہمیں سبسکرائب کرنا لائک کرنا شیئر کرنا کمنٹ کرنا فالو کرنا سو میرے خیال سیدہ حضور کی ہنکی پینکی ابھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ کوئی قابل ذکر پوائنٹ نہیں ہے سو اپنا خیار رکھئے توہم بھی یاد رکھئے ملتے ہیں پھر مزید خبروں کے ساتھ مزاک اللہ اللہ حافظ